موسیقی 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 ہدایات یا ڈیٹا کو حاصل کریں یہ مدد کی مدد کے ساتھ ڈیٹا کو حاصل کرتا ہے یا ہدایات کو حاصل کرتا ہے اسے روکے رکھتا ہے یا انہیں منتقل کریں تاکہ اریتمیتک اور لوجک آپریشنز زیادہ تیزی رفتاری سے عمل ملاز کریں جب الیو کلاس میں پڑھ چکے ہیں وہ کام کرتا ہے وہ کوئی آن سے نکالتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے یہ تمام کے تمام جو ادھر کام ہوتے ہیں ان کو روک لیتا ہے تاکہ الیو زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کر سکے تو آئیے کچھ فیچرز دیکھتے ہیں جو یہ پرفارم کرتا ہے تو سب سے پہلے جو کنٹرول یونٹ مینج کرتا ہے ریجسٹرز کو کس طرح سے مینج کرتا ہے اور اس کے کیا پرپسز ہیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں تو فرس پہ انپوٹ انپوٹ دی انسٹرکشن اور ڈیٹا یہ انپوٹ کرتا ہے انسٹرکشن اور ڈیٹے کو سیکنڈ پہ سٹور دی انسٹرکشن اور ڈیٹا ڈیٹا ہدایات کو یہ سٹور کرتا ہے اپنے پاس ٹرانسفر دی انسٹرکشن اور ڈیٹا اور یہ ٹرانسفر کرتا ہے ڈیٹے کو اور ہدایات کو اور لاسٹ میں پرفارم اریتمیٹک اور لوجیکل آپریشن اٹھ ہائی سپیڈ اور یہ اریتمیٹک اور لوجیک آپریشن کو تیز رفتاری کے ساتھ عمل میں لاتا ہے تو یہ ہے ویورس ریجسٹر ٹھیک ہے جس کا کام کمپیوٹر میں جسٹ اتنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریری طور پر اپنے اندر ڈیٹے کو سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹا آپ پروسیس کروائیں گے پروسیس کے دوران اس ڈیٹے کو ٹیمپریری اپنے پاس سٹور کرے گا اس کے بعد جو آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا وہ بھی اپنے اندر ٹیمپریری سٹور کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی بیسکلی ریجسٹر کا صرف کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امیر ہے کہ آج کی کلاس آپ کو سمجھا چکی ہوگی تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے ملیں گے نیکس کلاس میں اگر آپ کوئی بھی question ہو تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اسے like کیجئے اپنے دوسرے اپنے family members میں share کیجئے اگر آپ 9th class کے notes ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا link دیا گیا آپ اسے follow کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویب سیٹ پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں viewers آپ ہماری ویب سیٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے www.lastlookproductions.com یہاں پر آنے کے بعد اگر آپ کمیوٹر کے notes ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں short question answer پر کلک کریں یہاں پر کلک کریں آپ اس ٹیپ پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے 9th computer کو یہاں سے select کرنا ہے آپ کے سامنے کمیوٹر کے notes آ جائیں گے یہاں پر آپ کے سامنے نیچے آپ کو یہ پی ڈی ایف میں دیا گیا ہے پی ڈی ایف فائل میں آپ اس سے پہلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ہماری ویب سیٹ پر کسی بھی لنک کے اوپر کوئی ایرر نظر آتا ہے یا اس ڈاؤنلوڈ بٹن کے اوپر آپ کو فائل نوڈ فاؤنڈ کا ایرر نظر آئے کبھی بھی ٹھیک ہے تو اس کے نیچے آپ کو کمنٹ بوکس دیا گیا ہوتا ہے پوسٹ کے نیچے آپ وہاں پر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس پوسٹ کا نام لکھ کر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اس لنک کو آپ کے استعمال کے قابل دوبارہ بنا دیا جائے گا تو ویورس اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے تو ملیں گے نیکس کلاس میں اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا خدا حافظ